موسیقی اسلام علیکم ایرے ون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیر خیرے ایسے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں بیف کڑائی جس کیلکہ میں نے ون کیجی بیف لیا اور بیف کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا پہلے اور ابھی اس میں میں نے دو درمیانے سائز کے پیاز کٹ لیے تھے تھوڑا سا میں نے ثابت لیسنس میں شامل کر دیا ہے اور تھوڑا سا اس میں میں نے پانی شامل کر دیا ہے جس میں یہ اچھے سے گل جائے اور اس کو میں بارہ سے چودہ منٹ کے لیے پریشر گوکر کا ویٹ لگاؤں گی تاکہ یہ اچھی طرح گل جائے اور نمک اس میں تھوڑا سا میں ابھی شامل کر دوں گی اس کو بوائل کرتے ہوئے تو نمک آپ نے اپنی مرضی کے مطابق اپنی ٹیسٹ کے مطابق آپ لوگ شامل کر لیں چلیے اب ہم اس کو ویٹ پہ لگا دیں گے بارہ سے چودہ منٹ کے لیے اور ساتھ ساتھ ہم باقی کے کام کر لیتے ہیں اس کو ویٹ پہ لگا کے یہ دیکھیں میں نے گھر میں ہی کیاری میں پلانٹ لگائے ہوئے ہیں مرچی کے اور یہاں سے میں نے کہا چلیں گے سالن کے لیے تھوڑی سی مرچی توڑ لیتی ہوں میں یہ دیکھیں کتنی پیاری اور کتنی فریش یہ سبز مرچے ہیں اور یہاں بے ایک پلانٹ ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس پہ تھوڑی سی سبز مرچے جو ہیں وہ ریڈ ہو چکی تھی میں نے کہا چلے یہاں سے میں مرچے توڑ لوں اس پلانٹ سے اور پھر میں دوسرے پلانٹ سے وہ ریڈ والی بھی دو تین توڑ لوں گی جتنی بھی ہوں گی تین یا چار یہ دیکھیں کتنی فریش ہیں یہ دیکھیں یہ ریڈ ہو چکی ہے میں نے کہا چلے یہ بھی تین چار توڑ لیتے ہیں ایک اور پلانٹ ہے ساتھ چھوٹا سب یہ دیکھیں اس پہ بھی یہ بلکل پک چکی ہے ریڈ کلر گی ہو چکی اور بہت پیاری لگ رہی تھی یہ میں نے کہا چلے یہ بھی ہم شامل کر دیں گے مٹن میں یہ دیکھیں کتنی زبردست اور کتنی فریش لگ رہی ہیں یہ ایک اور تھی اس کے میں نے کہا رہی کہ اندر تین سے چار پلانٹ میں نے مرچوں کے لگائے ہوئے ہیں اور یہ اس میں میں نے تین درمیانے سائز کی ٹاماتر لیے ہیں تھوڑی سی میں نے ادرک لیے ہیں اس کو میں اچھے سے پیس لوں گی ادرک کو یہ سبز مرچے ہیں ساتھ میں اور ساتھ وہ جو میں نے سرک مرچے توڑی تھی پکی ہوئی وہ ہیں اور ہمارا بیف جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے اس کو میں نے الہدہ کڑاہی میں نکال لیا پریشر گوکر سے ابھی اس کو میں اچھے سے بول لوں گی یہ آئل شامل کر دیا میں نے آئل بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق شامل کر سکتے ہیں جتنا آپ اپنے کھانے میں آئل یوز کرتے ہیں تو اس میں میں نے آئل اس میں شامل کر دیا ابھی اس کے اندر میں شامل کروں گی حلدی نمک مرچ نمک تو میں نے پہلے سے شامل کر دیا تھا اس کے اندر تھوڑا سا وہ کافی ہوگا لیکن اگر میں چکھ لوں گی کم ہوگا تو پھر اس میں میں تھوڑا سا اور شامل کر لوں گی لیکن فیلحال ابھی میں صرف حلدی اور سرخ مرچ اس میں شامل کرنے لگی ہوں حلدی اور سرخ مرچ اور جو بھی مسالے آپ نے اس میں شامل کرنے آپ اپنی مرضی کے مطابق شامل کر سکتے ہیں اپنے ذائقی کے مطابق شامل کر سکتے ہیں ابھی اس کو میں اچھے سے بھون لوں گی تاکہ یہ پانی بھی اس میں سے ڈرائی ہو جائے یہ اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی تھا میں نے کہا چلو اس کو اچھے سے ڈرائی کر لیتے ہیں اور اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ تہہنا ہے میری ویڈیو کو آپ نے مکمل واج کرنا ہے ساتھ نے میں نے کہا اس کے بعد ابھی اس میں میں نے ٹیماتر بھی شامل کرنے ہیں ٹیماتر میں نے کاٹ لی ہیں یہ دیکھیں تین ٹیماتر تھے ان کو میں نے کاٹ لی ہے ابھی اس کے اندر میں ٹیماتر شامل کروں گی یہ دیکھیں ساتھ نے پک رہا ہے اور ٹیماتر میں نے شامل کر دی ہیں ان کو ابھی اچھی طرح میں ان میں مکس کر دوں گی اور ٹیماتر بھی اس میں اچھی طرح سے جو میں نے بوائل کرتے وقت ڈالا تھا حالانکہ میں نے بہت تھوڑا سا پانی اس میں شامل کیا تھا لیکن پھر بھی وہ پانی اس نے تھوڑا سا چھوڑ دی ہے تو میں نے کہا چلے یہ ذرا پک جائے اور یہ پانی اس میں سے بلکل ڈرائے ہو جائے تب تک میں اس کو پکاؤں گی اور ٹماٹر بھی اس میں گل جائیں گے اچھے سے یہ دیکھیں ٹماٹر ہمارے اچھے سے اس میں گھل چکے ہیں پک چکے ہیں اور یہ میں نے ادرک پیس لیا تھا اس کو میں نے بہت زیادہ باریک نہیں کیا درمیانہ سے اس کو میں نے پیس لیا اور وہ میں نے شامل کر دی ہے ابھی اس کو بھی میں اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ ادرک بھی اس میں بن جائے اور اس میں ذرا خوشبو آ جائے ادرک کی اچھے سے یہ دیکھیں پانی بلکل تھوڑا سا رہ گیا لیکن اس کو بھی میں ڈرائے کروں گی اچھے سے جب تک کہ اس میں سے آئل الہیدہ نہ ہو جائے تب تک کہ اس کو میں پکاؤں گی اور ابھی میں نے ایک پیالی اس میں دہی شامل کر دی ہے ابھی اس کو میں دہی میں اچھی طرح سے بون لوں گی یہ دیکھیں کافی زیادہ اس میں سے پانی ڈرائے ہو گیا لیکن ابھی مزید اس کو میں نے پکانا ہے تاکہ اس کا کلر دیکھیں جب یہ پک جائے گا نا اس کا کلر ٹوٹلی چینج ہو جائے گا اور ابھی اس میں میں نے وہ جو سرخ مرچیں توڑی تھی وہ میں نے شامل کر دی ہے یہ دیکھیں یہ مجھے سب سے پیاری لگ رہی ہے تو چلیے اس کو تھوڑا سا مزید ہم پکاتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے اور اس کا آئل یہ بالکل چھوڑ دے مسالہ اور پھر اس کو بعد ہم بعد میں چلے سے اتار لیں گے ابھی اس میں میں نے یہ گرم مسالہ شامل کر دی ہے گرم مسالہ یہ پسا ہوا ہے اور اس کو میں نے اس کو بھی میں اچھے سے اس میں مکس کر دوں گی تاکہ اس کی اچھے سے اس میں خوشبو آ جائے آپ اپنی مرضی کے مطابق گرم مسالہ اس میں شامل کر سکتے ہیں میں نے اس میں تھوڑا سا زیادہ شامل کی ہے کیونکہ گرم مسالے کی خوشبو بہت پیاری لگتی ہے اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا زیادہ ذرا اس میں شامل کی ہے چلیے جی اس کو ہم اچھے سے بھون لیتے ہیں یہ دیکھیں تقریبا تقریبا یہ پکنے کے مراحل میں آ چکا ہے یہ دیکھیں لیکن مزید اس کو ابھی میں دس منٹ مزید اس کو میں پکاؤں گی تاکہ یہ بالکل اچھی طرح سے پک جائے یہ دیکھیں کتنا زیادہ اس کے اندر پانی نظر آ رہا تھا پہلے لیکن وہ بالکل ڈرائے ہو گیا اور یہ دیکھیں آئل بھی جو ہے وہ مسالے کے اوپر آ گیا ابھی میں نے اس میں سبز مرچے شامل کر دی ہیں ان کو میں اچھے سے مکس کر کے ایک دو منٹ کے لیے مزید پکاؤں گی پھر ہم اس کو چولے سے اتار لیں گے یہ دیکھیں یہ تقریباً تقریباً اس کا مسالہ بالکل تیار ہو چکا ہے بیف ہمارا خوشبو تو بہت مزے کی آ رہی ہے لیکن یہ اب کھانے کے بعد پتا چلے گا کہ کیسا بنائے آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ بیف کڑائی کی ریسپی کیسی لگی ہے یہ لیں جی یہ فائنل لک جو میں نے بیف کڑائی بنائی ہے اس کی فائنل لک کیا یہ اور یہ دیکھیں میں تھوڑا سا قریب سے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی مٹر بیف کڑائی کی جو میں نے آج بنائی ہے اور اسی طرح انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے ویلوگ اچھے اچھے ریسپی اچھے اچھے ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناؤں گی اور آپ لوگ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ویلوگ کیسے لگ رہے ہیں